کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے صحابی حضرت مولا کائنات خاتون جنب کے شوہر ہم سب کے سروں کا تاج امت مسلمہ کے مولا حضرت علی علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاثی خسال حب نبیکو و حب اہل بیتی ہی و تلاوتی قرآن فرمایا اپنے بچوں میں تین عادتیں پیدا کر دو بچپن سے اپنے بچوں کے اندر یہ موبائل کیرم بوٹ کارٹون ٹیلی ویزن یہ سب تمہارے بچوں کے اندر غلط تحزیب پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے مجھے افسوس ہوتا ہے اور کبھی کبھی آنکھوں سے آسو بھی نکل جاتے ہیں جب یہ سننے کو ملتا ہے کہ ایک مسلم بچی کسی غیر مسلم مرد کے ساتھ راہ فرار اختیار کرنے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ان ماں سے کہ جن کے یہاں یہ حالات ہوئے خدا نہ کرے کسی کے یہاں آگے حالات ہوں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے پندرہ بیس سال چیز سال کی لڑکی جو تمہارے ہاتھ سے چلی گئی تم نے اتنی عمر میں اپنی بچی کو اسلام کی اہمیت تک نہیں سکھائی کلمے کا وقار بھی نہیں بتایا دینِ مصطفیٰ کی عزت اور ارکہ اطلاع بھی نہیں بتایا اور یہ بھی نہیں سکھایا کہ مرنے کے بعد بیٹیا یاد رکھو مرنے کے بعد تمہارے لئے کوئی دوسرا مذہب نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا اگر بنے گا تو وہی مذہب بنے گا جس کے لئے قرآن کہتا ہے جو دینِ اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرے گا یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں نہ وہ دوسرا مذہب قبول ہوگا اور ایسا کرنے والا قیامت کے دن بڑے گھاٹے اور نفصان میں ہوگا بلکہ اس کے تو نفصان کا سلسلہ مرتے ہی شروع ہو جاتا ہے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کے اندر تم اسلام کی مقدش شہزادیاں ہو تم بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ ہو جب تمہارا کلچر اچھا ہوتا ہے نا تو پھر تمہاری ہی کوکوں سے جنم لینے والے بچے کبھی بابا فرید بنتے ہیں کبھی سابر پاک کلیری بنتے ہیں کبھی عبدالقادر جیلانی بنتے ہیں کبھی آلہ حضرت امام اہل سنت بنتے ہیں کبھی حجت الاسلام بنتے ہیں کبھی مفتی آزم بنتے ہیں کبھی مفتی آزم بنتے ہیں اور کبھی سرکار تاری شریعت بنا کرے ہیں یہ ہمیں کوک اور اپنی کودوں کو اپنے گھروں کے ماحول کو صدار نہ ہوگا حضرت بابا فرید گن شکر آٹھ سال کے ہے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد بیٹ ترسرکار علیہ السلام پر دروت پڑھا کرتے ہیں ان کے ساتھی صبرات کو سو جاتے ہیں حضرت بابا فرید کی امی جان کے پاس محلے کی عورتیں آکے کہتی ہے تیرا بیٹا بہت اچھا ہے اس کم عمری کے اندر اس کا یہ عالم ہے حضرت بابا فرید کی ماں نے جواب دیا اس میں فرید کا کمال نہیں اس کی ماں کا کمال ہے میرا کمال ہے اس لیے کہ دو سال میں نے بیٹے کو دودھ پلایا کبھی تو ایسا ہوا ہو کہ میں نے بغیر وضو کے دودھ پلایا ہو آج کیا حال ہے بچوں کا سینے سے لگا لیتی ہیں سامنے ہاتھ میں ریمارٹ کنٹرول ہے اور سامنے تیلی ویزن چل لہا ہے مجھے بتائے تو سہی جب اس طریقے سے بچوں کی پرورش ہوگی تو کیا ہم غلامِ سابرِ پاک کیوں امید کریں گے نہیں ہرگز نہیں ہو سکتا یہ تم ہو اگر اپنے من کے اندر اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کر لو اور عظمِ مصمم کر لو کہ ہمارے گھروں کے اندر کوئی ٹی وی نہیں رہے گی تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پھر وہی چودہ سو سال پرانا ماحول گھروں کے اندر پلٹ کے آ سکتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں میں نبی کا پیار پیدا کرو پیار پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے کارٹون دکھائے گا یہ پیار پیدا کرنے کا طریقہ نہیں اپنے بچوں کے ہاتھوں سے موبائل ہٹا کے ان کے ہاتھوں میں تصویر دے دوں ان کے ہاتھوں میں چھوٹے ہیں ان کو پارے پڑھ پڑھوا ہو ان کو دینی تعلیم دلواؤ اٹھتے بیٹھتے ان کو کلمے کا ورد کرایا کرو کہا کرو بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ اگر بوڑھنے کے قابل ہو جائیں تو ان سے اللہ اللہ کہلوایا کرو محمد محمد کہلوایا کرو علی علی کہلوایا کرو صدیق صدیق کہلوایا کرو عمر عمر کہلوایا کرو تاکہ بچپن سے ان بچوں کو پتا چل جائے ہم کسی دنیا بید بطوں کی پوجہ کرنے والے اور جھوٹے معمودوں کے سامنے جھکنے والے گھر میں پیدا نہیں ہوئے ہیں ہم تو اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں جہاں ایک خدا کی عبادت کی جاتی ہے جہاں مصطفیٰ کی محبت کو دل میں مسایا جاتا ہے اور جہاں صدیق اکبر کے پیار ان کے احترام کو دل سے لگایا جاتا ہے جہاں اہلِ بیت کی محبت میں زندگی کو ساتھ لگا ہے کار نے فرمایا میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے نبی کا پیار ان کے دلوں میں پیدا ہے آگے فرمایا کہ اہلِ بیت کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میری بہنوں آپ کو اگر ہندی آتی ہے تو آپ ان بہنوں سے جو چینل جو یہ گروپ چلاتی ہیں ان سے کانٹیکٹ کریں وہ ہندی میں آپ کو مواد اور میٹر فراہم کریں وہ دیں اور جن کو اردو آتی ہے وہ اردو پڑھیں اور جو واقعہ دین کا پڑھ لیا کرو اپنی بچیوں کو وہ بول کر سکھایا کرو اپنی بچیوں کو صلاح الدین ایوبی کے واقعات سناو حضرتِ بائزید بستامی کا تقوی سناو حضرتِ بشرحافی کی زندگی سناو حضرتِ رابیہ بسریہ کی زندگی پڑھو فاطمت زہرہ کے پردے کا خیال لے کر کیاو پھر دیکھو ہمارے گھروں کے اندر پھر وہی محول قائم ہوگا ایک بھی بدعقیدہ ہو یا کوئی بھی کافر ہو اس کے مانے اس کے اندر یہ طاقت ہی نہیں رکھی ہے کہ وہ ہماری کسی بیٹی کی طرف آٹو آکھ اٹھا کے اس کو اسلام کے خلاف کھڑا کر سکے اور اس کو کفری کی طرف لے کر جا سکے اس لیے کہ کل یہ بچیاں بھی حضرتِ خدیدت القمرہ حضرتِ عائشہ صدیقہ اور حضرتِ امہ حبیبہ کی روش پر چل کر کہیں گی زندگی تو جا سکتی ہے حضرتِ سمیہ کی طرح جذبہ ایمانی رکھ کے کہیں گی زندگی تو جا سکتی ہے بگر سرکار کا عشق اس دل سے کبھی نہیں نکالا جا سکتا اس لیے کہ اے عشق ترے سکتے جنلے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ نہیں میں نے ربی نے فرمایا اپنے بچوں کے اندر قرآن پڑھنے کا ذوق پیدا کر کہ کیسے پیدا ہوگا شوہر بھی قرآن پڑھے عورتیں بھی پاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت کریں تاکہ ان کی بچیاں دیکھ کر یہ کہیں کہ ہماری مائے دنیا کا لٹریچن نہیں پڑتی ہے نوبلے نہیں پڑتی ہے اخلاق کو خراب کرنے والی غلط تصویریں نہیں دیکھتی ہے یہاں صبح نماز فجر کے بعد پہلی نظر پڑتی ہے تو اللہ کے مقدس قرآن پہ محول بنائیے